ایٹ ٹکنالوجی کے سولر سسٹم نے دھوم مچا دی چوبیس گنٹے فری بیج لی ناظریکرام اس کے علاوہ نہ بیٹری نہ انورٹر کی ضرورت ایسا سولر سسٹم جو سورج کی سمت کے ساتھ اپنی سمت خود ہی چینج کرے السلام علیکم ناظریکرام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے سولر سسٹم کے بارے میں جس نے پوری دنیا کے اندر دھوم مچا رکھی ہے ایسا سولر سسٹم جو کہ ایک نئی ٹکنالوجی ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو ہے لیکن آپ نے اسے آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور پہلی دفعہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے ناظر کرام یہ جو سولر سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایسا سولر سسٹم ہے جو کہ سورج کی سمت کے ساتھ ساتھ اپنی سمت خود ہی چینج کرتا رہتا ہے تو ناظر کرام اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ جو اس وقت رویتی سولر پینل ہیں جو کہ آپ کو مارکٹ کے اندر بھی مجود ہیں اور آپ کے گروں کی چھتوں پہ بھی لگے ہوئے ہیں ان کی قیمتیں جہاں وہ بھی انتہائی نیچے آ چکے ہیں اس وقت یہ سولر پینل جو ہے وہ 32 سے 33 روپے پر وات کے اوپر ہیں وہ آ چکے ہیں اس کے علاوہ ڈبل کلاس کے اندر یہی سولر پینل جو ہے وہ آپ کو 35 روپے سے لے کا 37 روپے کے درمیان جہاں وہ ملیں گے ناظر کرام یہ سولر سسٹم کا جو رویتی سولر سسٹم کا جو رویتی سولر پینل ہیں ان کا زمانہ جو ہے وہ اب پرانا ہو چکا ہے اب جو جدید ٹکنولوجی کے سولر سسٹم آ چکے ہیں یہ رویتی سولر پینل جو آپ کی چھت پر جگہ بھی زیادہ گیرتے تھے لیکن آپ جو سولر سسٹم آ چکے ہیں آپ اسے کسی پارک کے اندر میں نصب کر سکتے ہیں یورپ کے اندر یہ سولر سسٹم جو ہے مختلف پارک کے اندر یونیورسٹریز کے اندر کالجیز کے اندر ہاؤسپیٹلز کے اندر ان کی جو پارکز ہیں وہاں پر یہ نصب کیے جا رہے ہیں یہ ایسا سولر سسٹم ہے جو کہ سورج کی سمت کے ساتھ ساتھ اپنی سمجھ جا وہ چینج کرتا رہتا ہے یہ صبح خود ہی اوپن ہوتا ہے اور شام کو خود ہی بند ہو جاتا ہے اس کا یہ ایسا سسٹم ہے جیسا کہ آپ دوسرے سولر سسٹم کو اوپر سے مٹی ڈسٹ وغیرہ صاف کرتے ہیں لیکن یہ ایسا سولر سسٹم ہے جب یہ بند ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خود ہی کلین کر لیتا ہے اس کے اندر اس قسم کے بروشز وغیرہ لگے ہوئے ہیں جو کہ اس کو صاف اور کلین کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ناظر کرام ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ جو سولر سسٹم ہے یہ پانچ کلو وارٹ سے لے کر چھے کلو وارٹ تک کی جو بجلی ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کی عام سولر سسٹم کے مقابلے میں چالیس گناہ زیادہ اس کی ایفیشنسی ہے اگر آپ پانچ کلو وارٹ کا سولر سسٹم لگاتے ہیں تو وہ آپ کو چار سوا چار کلو وارٹ اپنا بجلی دے گا لیکن یہ ایک ایسا سولر سسٹم ہے جو کہ آپ اگر پانچ کلو وارٹ کا یہ سولر سسٹم انسٹال کرواتے ہیں تو آپ کو یہ پانچ کلو وارٹ ہی بجلی جو پر یوز کر کے دے گا ناظر کرام اس کے علاوہ یہ یورپ کے پچاس سے زیادہ ممالک کے اندر اس وقت یہ انسٹال ہو چکا ہے اور ابھی یہ ٹکنولوجی ہے بلکل نئی ٹکنولوجی ہے لیکن ابھی تک یہ ٹکنولوجی ہے جو پاکستان کے اندر نہیں آئی جیسے ہی پاکستان کے اندر یہ ٹکنولوجی آئے گی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ فوراں آپ کو آگاہ کر دیں گے اس کے علاوہ ناظر کرام ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ سولر سسٹم اس قسم کا سولر سسٹم ہے کہ اس کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے جو ہے وہ سینثر لگا رکھے ہیں اگر تیز دوب کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے چھپنجہ ڈگری سے بھی زیادہ چلے جاتی ہے تو یہ خود ہی اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اگر ہوا تیز ہوتی ہے تیز اندھی آتی ہے تو یہ خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو بند کر لے گا تاکہ تیز ہوا کی وجہ سے اسے جو ہے وہ کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے یہ سمارٹ فلاور سولر پینل جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر یورپ کنٹری کے اندر جو ہے وہ اپنی دوم مچائے ہوئے ہیں یہ بہت ہی کم جگہ گیرتے ہیں اس کے اندر آپ کو انورٹر اور بیٹری وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی کے اندر جو سارا سسٹم ہے اس کا جو سٹینڈ بنا ہوتا ہے اس کے اندر یہ سارا سسٹم جو ہے وہ پار ریڈی انسٹال کر چکے ہوتے ہیں تو یہ سولر سسٹم کتنے کا لگتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کی فلاور سمارٹ فلاور سولر سسٹم کی جو ویب سیٹ ہے وہاں پر جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں